اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے لیٹر ڈبلیو لیٹر ڈبلیو سے بننے واری چیزوں کے نام اور سمال ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے یہ ہے سمال ڈبلیو سمال ڈبلیو ڈبلیو چلیں اب ہم ڈبلیو سے بننے واری چیزوں کی جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے یہ ہے سمال ڈبلیو اور یہ ہے ووچ ووچ یعنی گھڑی و ووچ ووچ یعنی گھڑی ڈبلیو ووچ ووچ یعنی گھڑی چلیں اب ہم اگلی تصویر کی جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے یہ ہے سمال ڈبلیو اور یہ ہے وال وال یعنی دیوار ڈبلیو ڈبلیو وال وال یعنی دیوار ڈبلیو وال وال یعنی دیوار اب ہم سمال ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا دوہرا لیتے ہیں سب سے پہلے اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے سمال ڈبلیو سمال ڈبلیو اب ان تصویر کی طرف آئیں سب سے پہلے اس تصویر کا بتائیے یہ کیا ہے ووچ ووچ یعنی گھڑی اگلی تصویر کی طرف آئیں یہ کیا ہے وال وال یعنی دیوار چلے اب ہم سمال ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سمال ڈبلیو ہم لکھتے کیسے ہیں درمیان کی دو لائنز کی طرف دیکھیں ان دو لائنز کی طرف جہاں میں نکتہ لگا رہی ہوں ہم نے سمال ڈبلیو کو ان دو لائنز پر لکھنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سمال ڈبلیو کو لکھیں گے کیسے سب سے پہلے یہاں سے آپ شروع کریں گے پہلی لکیر سے ایک ترچی لکیر لگائیں گے پھر پینسل اٹھائے بغیر اسی لکیر کو واپس یہاں تک اوپر لے آئیں گے ایک اور ترچی لکیر یہی سے پھر واپس نیچے لائیں گے ایک اور ترچی لکیر اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اوپر لے جائیں گے ایک اور ترچی لکیر لگ جائے گی اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو یعنی ہم نے چار ترچی لکیریں لگانی ہیں اوپر نیچے نیچے اوپر اس طرح کر کے چلے ہم پھر سے کرتے ہیں یہاں سے ہم ایک لکیر نیچے لے کر جائیں گے پھر اوپر پھر دوبارہ یہاں سے ہم نیچے لے آئیں گے اور پھر اوپر لے جائیں گے اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں پہلے ایک ترچھی لکیر نیچے پھر وہی ترچھی لکیر اوپر چلی جائے گی پھر پینسل اٹھائے بغیر ہم پھر نیچے لے آئیں گے اور پھر ایک ترچھی لکیر اوپر کی جانب لے جائیں گے اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو چلیں ہم ایک بار پھر سے لکھتے ہیں پہلے ایک ترچھی لکیر نیچے پھر واپس وہ ترچی لکیر اوپر پھر پینسل اٹھائے بغیر وہی ترچی لکیر واپس نیچے اور پھر اوپر سمال ڈبلیو کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے اور سمال ڈبلیو ہم درمیان کی دو لکیروں پر لکھتے ہیں چلے ہم پھر سے لکھتے ہیں ایک لکیر دوسری پھر ایک اور لکیر اور پھر دوسری لکیر اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو پھر سے لکھتے ہیں پہلے اوپر سے نیچے کی جانب ایک ترچی لکیر اور پھر واپس اوپر اور پھر نیچے کی جانب ایک اور ترچی لکیر اور پھر اوپر اور یہ ہو جائے گا سمال ڈبلیو ایک ترچی لکیر نیچے کی طرف پھر اوپر پھر ایک ترچی لکیر نیچے کی جانب اور پھر اوپر یعنی ان دو لائنز پر ہم نے چار ترچی لکیریں لگانی ہیں ایک ترچی لکیر نیچے پھر ایک ترچی لکیر واپس اوپر یہاں تک پھر ایک اور لکیر نیچے اور پھر ایک لکیر اوپر تک اور یہ ہو جائے گا small w ایک ترچی لکیر واپس اوپر دوسری لکیر اور پھر اوپر small w small w ہم درمیان کی دو لائنز پر لکھتے ہیں اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small w ان دو لائنز سے باہر نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچی لکیر نیچے پھر واپس اوپر پھر نیچے اور پھر اوپر پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچی لکیر نیچے پھر اوپر پھر ایک ترچی لکیر نیچے اور پھر اوپر چلیں ایک بار پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچی لکیر نیچے پھر اوپر اور پھر ایک ترچی لکیر نیچے اور دوبارہ سے اوپر یہ تھا small w لکھنے کا طریقہ چلیں ہم تھوڑا سا پھر سے دوہرا لیتے ہیں small w کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small w درمیان کی دو لائنوں پہ ہو یعنی درمیان کی یہ جو دو نیلی لکیریں ہیں small w ہم ان پر لکھیں گے اس طرح سے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان دو لکیروں سے small w باہر نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا small w لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ترچی لکیر لگائیں گے پھر اس ترچی لکیر کو واپس اوپر لکھے جائیں گے اور پھر پینسل اٹھائے بغیر پھر نیچے لائیں گے اور پھر اوپر لے جائیں گے اس طرح یہ بن جائے گا small w اب اگر آپ small w کو اچھے سے لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں اپنی سکرینز کے جانب دیکھئے اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی سامنے سکرینز پر آپ کو جو سب لکھا نظر آ رہا ہے یہ سب ہم اب پڑھ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیے اور بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک small w small w small w small w small w کے نیچے دیکھیں کچھ لائنز گیون ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ small w کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ small w کو ہم کون سی لکیروں پر لکھتے ہیں بلکل درست درمیان کی دو لائنز پر ہم small w کو لکھتے ہیں جہاں میں نے دو نکتے لگائے ہیں ان دو لائنز پر اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم small w لکھتے کیسے ہیں بلکل ٹھیک very good small w لکھنے کے لیے ہم یہاں سے شروع کریں گے ایک ترچی لکیر نیچے کی جانب پینسل اٹھائے بغیر اس لکیر کو ہم واپس ترچہ کر کے اوپر لے جائیں گے پھر نیچے لائیں گے اور پھر ایک ترچی لکیر اوپر لے جائیں گے اس طرح یہ بن جائے گا small w چلیں ہم ایک بار پھر سے لکھتے ہیں اس لکیر سے ہم شروع کریں گے نیچے کی جانب پھر ایک لکیر واپس اوپر کی طرف پھر نیچے کی جانب اور پھر ایک لکیر اوپر کی طرف اور یہ بن جائے گا سمال ڈابلیو چلیں اب ان تصاویر کی طرف آئیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک وال وال یعنی دیوار ڈابلیو وال وال یعنی دیوار ڈابلیو وال 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 یعنی دیوار اب آپ اگلی تصویر کے جانب آئیے اور مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک ووچ ووچ یعنی گھڑی ڈابلیو وال ووچ یعنی گھڑی ڈابلیو وال ووچ ووچ یعنی گھڑی ویعنی گھڑی اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا سمال ڈابلیو سمال ڈابلیو کو لکھنے کا طریقہ اور سمال ڈابلیو سے بننے والی چیزوں کے نام اب اگر آپ سمال ڈابلیو اور ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں ساتھ میں آپ سمال ڈابلیو لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمال ڈابلیو کو لکھنا بھی سیکھ سکیں موسیقی